کیونکہ وہاں ہم لوگ اسی طرح کی محفلیں جماعتیں تھے اور سمنار کرتے تھے اور ہمارے شاگیرد اور دوست کلام صاحب پیش پیش رہتے تھے میں دیکھ رہا ہوں یہاں کہ ویسی ہی کچھ منظر مجھے یہاں دیکھنے کو ملائے مجھے بہت تقویت ملائی ہے اور بہت اچھا رہ رہا ہے بہت بہت مبارک ہو کلام صاحب آپ نے ایک اہم موضوع پر سمنار کیا اور جن لوگوں کو بلائیا وہ بھی بڑی شخصیت تھی مجھے چھوڑ کے یہاں میرا تو تاروح سے اتنی ہے کہ اے سنما ابی کا بار بار ذکر آیا اب آپ نصیر رحمت خان مہاری عربی کا یہ چھوٹا سمجھمون ہے وہ سنیے میرے تعلق بھی مہاری عربی ہے تھوڑا سا پڑھتے ہوتھ مجھے پریشانی ہوگی اس لیے کہ کچھ اچمہ اور کچھ پری آنکھوں میں از کار کوئی پرابلم ہے لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ کلام صاحب نے میرے ساتھ ہوئی جی زیادتی کی زیادتی اس معنی میں کہ تھکا ہارا میں بیٹھا تھا اردو زبان کی تاریخ لکھ کر کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک مضموح لکھنا ہے جاتا اور آنا ہے اب ایک تھکا آرہا آدمی کیا لکھے گا لیکن بارا ان کا کہنا تھا اور میں ان کو بہت عزیز رکھتا ہوں تو کچھ خیالات ہے جو آپ اس آردو پیش کرتا ہوں اس کا عنوان ہے کلام داگ کی اسلوبیات اس میں جو گفتگو ہوئی ہے جس پہ لوسیب میں نے کہیں بھی کچھ نہیں چھوا ہے سوائے اسلوبیات کو کنسٹریٹ کر رہا ہے اور اس کی تعلق سے جو ادھر ادھر کتاباتیں آتی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نواب مرزا ابراہیم خواہ متخالص داگ دہلوی کا تعلق دہلوی کے لالقلے سے تھا شائدی ورسلی میں ملی تھی دہلیر کے علاوہ ہندوستان کے مختلف تہذیبی شہروں سے واوستہ رہے جن میں رامپور اور ہیدر آباد خصوصا قابل ذکر ہیں معصرین میں امیر مینائی جلال لکنوی منیر احسن اور اقبال یہ سب لوگ ہیں نہیں سوری معاف کیجئے معصرین میں امیر مینائی اور جلال لکنوی خصوصا قابل ذکر ہیں جن سے معصرانہ چشمت بھی رہتی تھی لیکن تغذل کی ادائیگی میں سب ان کے قائل تھے ان کے شاگردوں کی تعداد کوئی پانسو کہہ رہا ہے کوئی تین سو کہہ رہا ہے تو جو بھی آپ سمجھے لیکن بہت زیادہ تھی جن میں حضور نظام سر محمد اقبال منیر اور یہ سب اور جگر مراد آبادی بھی شامل تھے داغ دہل دی اپنے تعرف یوں کراتے ہیں کوئی نام و نشاہ پوچھے تو اے قاسد بتا دینا تخلص داغ ہے وہ عاشقوں کی دل میں رہتا ہے اپنے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں داغ سے جا کر ملیتے ہم آج بھی آج بھی خوش وزہ خوش وقت ہے اپنے اچھے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں ہائے وہ دن کہ میں اثر تھی ہمیں رات نہیں روز معشوق نیا روز ملقات نہیں اسی لئے حسینہوں کی ان کے بارے میں غلط رائے تھی ایک شعر میں خود ہی اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں میری تصویر بھی دیکھی تو کہا شرما کر یہ برا شخص ہے اس کی نیت نہیں اچھی داغ کے داغ نے مختلف اسلاف میں تبا آزمائیں کی ہے لیکن غزلوں کی محبوب سنف سخن ہے ان کے چار بیوان ہیں جن میں گلزار داغ اور آختاب داغ جو رامپور میں شاہے ہوئے اور مہتاب داغ اور یادگار داغ حید آباد میں مکمل ہوا آخری ذکر ان کی موت کے بعد چھپ کر مندر آم پر آیا ان کے علاوہ حضور نظام اور نواب رامپور کی تعریف میں چند پسائید بھی ہیں نظام حیدرباد کی فرمائش پر دیلی کی تباہی کو لے کر انہوں نے ایک شہر آشوب بھی لکھی تھی ان کی لکھے ہوئے قطاعات اور ربائیات بھی چاروں دیوانوں میں شامل ہیں داغ زود گو تھے ایک نشست میں تین تین غزلیں کہا کرتے تھے مسنوی فریاد داغ دو دن میں مکمل کی داغ دہلوی نے اردو کے بارے میں تین باتیں کہیں گے جو اس طرح ہیں اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ ہندوستان میں دھوم ہمارے زبا کی ہے دوسرا شہر ہے نہیں کھیل ہے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبا آتے آتے ہیں تیسرا شہر ہے کہتے ہیں اسے زبان اردو جس میں نہ ہو رنگ فارسی کلیات داغ جو تقریباً تیرہ سو سفات پر مشتمل ہے تیرہ سو سفات پر مشتمل ایک ہزار سے زیادہ غزلوں کا ہاتھہ کرتی ہے وہ انہیں تین باتوں کی وہ انہیں تین باتوں کی پابند ہے ان کے یہاں با مہابرا اردو ہے سب کی سمجھ میں آنے والا معروف لہجہ ہے اور فارسی کی بوجھل ترکیبوں اور لفظیات سے زبان آزاد ہے انہیں باتوں سے کلام داغ کی اسلوبیاتی ساخت کا خواہیر ہوتا ہے حکیم مومن خان کی طرح داغ دہلوی کی شاہدی خالص عشقیہ شاہدی ہے مومن اگر عشقیہ شاہدی کے امام ہیں تو داغ ان کے نائب لیکن مومن کی طرح داغ کے کلام میں ان جیسی پاکیزگی نہیں وہ کبھی کبھی اوریانی کی حضر پار کر جاتے ہیں البتہ ان کی لمسیاتی شاہدی جراب تک نہیں پہنچ دی جو اوریانیت کے باب میں کافی آگے تک نکل گئے ہیں داغ کی شاہدی کے موضوعات بہت محدود ہیں جو صرف معاملات واردات حسن و عشق کے درمیان گردش کرتے ہیں لیکن ان کے کمال یہ ہے کہ وہ اپنی کلیات کی سیکڑوں غزلوں کے ہزاروں اشار میں قاری کو باندھے ہوئے رکھتے ہیں اس کی وجہ بلا شبہ ان کا لہجہ اور زبان و بیان کی قوت ہے